سرکوتا کے بعد رکھتے ہیں بلوال کا جہاں مسلم لگنون کے رکنے صوبہ اسمبلی یاسر زفر سندو نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے موجودہ حکومت کے منصوبے کو بے نقاب کیا ہے ایک ایسی مشین جو کسی تجربے کیے بغیر حکوم انتخابات میں لائی جا رہی ہے ایسے کسی صورت بھی قابل قبول نہیں کیا جائے گا ایسے والی سمزید جانتے بگ نیوز کے نمائندے کمرو زماند انقلابی سے چنقلابی اقاقی جگہ مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس لینگائی میں ویسے پہلے بھی جہاں آئے ہوں تو میں ان سے پوچھ رہا کہ آپ سے یہ سوال کرنا تو نہیں بنتا کہ آج کل بزنس کیسا چال رہا ہے کیونکہ یہ زبان زدہ عام ہے جو حالات ان تین سالوں میں ہوئے ہیں کاروبار کے میرا خیال ہے ترہتر سالہ جو تاریخ ہے پاکستان کی اس میں اتنے برے حالات کبھی بھی اس ملک کے نہیں ہوئے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو ایک سو چھبیس دن کا دھرنا تھا وہاں پہ جو جو باتیں ہوئی ہیں آج آپ ان کو ان تین سالوں میں ان کے دورے حکومت میں اگر کمپیر کریں تو جو ان کی کیو ہی بات تھی آج ہر اس بات کا الڈ ہو رہا ہے اگر یہ کہتے تھے جی کہ بجلی مہنگی ہوگی تو سمجھ لے کہ آپ کا وزیراعظم چور ہے آج بجلی مہنگی ترین ہے اس کا مطلب ہے ہمارا وزیراعظم چور ہے یہ کہتے تھے جی کہ اگر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو آپ کا وزیراعظم چور ہے آج آپ دیکھ لے کہ جو ہے بلند ترین سطح پاکستان کی تہتر سالہ ہسٹری میں کبھی بھی تیل کی یہ پرائس نہیں ہے اگر آپ انٹرنیشنل پرائس کا کمپیرزن کریں تو ستا سٹ سے اوپر آپ کو تیل دینا نہیں بنتا لیکن آج یہ ایک سو پچیس روپے بیچ رہے ہیں سر بسیکلی الیکشن کمیشن نے ان کے پلان کو بینکاب کیا ہے یہ چاہ رہے تھے کہ الیکٹرانک ووٹنگ ہو الیکٹرانک ووٹنگ میں بہت سائے ابحام ہے جو انہوں نے مشین بنائی اس کو بھی انہوں نے ٹیسٹ کیا ٹیسٹ کرنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھیں گے ہمیشہ سے ہمارے ملک میں الیکشن کے ریزلٹ متنازہ رہی ہیں تو کیوں ایک نیا ایڈوینچر کرنے کی بجائے ہم پہلے اس کو پریکٹیکل کریں پریکٹیکل گراس روٹ لیول پہ ہو سکتا ہے اس کو کر کے اس کو ازما کے کیوں گورنمنٹ بزید ہے کہ اس کو جی آپ جنرل الیکشن میں اس کو فلی ایمپلیمنٹ کریں اس کو پہلے ٹرائل کریں لوگوں کو اویرنس ہو اس کے بعد آپ اس کو کریں اگر اس میں اچھا ہوا ساری جماعتیں اس میں آپ کو سپورٹ کریں گے لیکن فل وقت ان کی نیت جہی ہے کہ الیکٹرانک گوٹنگ کے تھرو ووٹ چوری والی واردات دوبارہ سے ڈالی جا سکے اس لئے یہ اس پر اوپر فوکس کر رہے ہیں ادر وائز میجر نہیں سمجھ آتی یا کسی بھی ذی شعور آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ الیکٹرانک گوٹنگ پہ ہی کیوں زور دے رہے ہیں بہت شکریہ انقلابی تفصیلات سے آگاہ کرنے کا